فائنلی نیوزیلینڈ کے ہاتھوں پاکزانی ٹیم کو عبرتناک شکست کے بعد اب کیپٹن بابر آزم کو اپنی زد انا اور جو ان کے مائنڈ میں ایک الگ سی چیزیں چل رہی تھی وہ اب باہر ہوگی ان کے مائنڈ سے یہ چیزیں باہر ہونی چاہیے تھی پہلے ہی یعنی انا زد اور یہ جو بھی ان کے مائنڈ میں جو چل رہا تھا وہ باہر پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ غرور وہ بھی اپننگ پارنشپ ہے یعنی بابر اور رزوان اگر خود ہی ہر میچ جتوائیں گے تو میڈل آرڈر کو آپ کہیں گے کہ میڈل آرڈر چاہے آپ عبدالغفور یا جوید میاں دارج یا کوئی پرانے وسیم اکرم یا ان کو شامل کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کو بیٹھیں گی نہیں دیں میچ تو ہم نے جتوانے ہیں یعنی بابر اور رزوان نے جتوانے ہیں یعنی بابر اور رزوان یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ان دونوں کی ہی رسپونسیبیلٹی ہے بیٹھنگ کرنا باقی کسی کو بیٹھنگ کرنے کا کوئی زیادہ مقصد نہیں ہے باقی ویسے ہی گیرہ کھلاڑی پورے کرنے کے لیے ان کو شامل کیا جاتا ہے دیکھئے پہلے تو ہلکی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ جو عبرتناک شکاست ہوئی تھی آئی اوپننگ جو ہمارے لیے ایک ٹائم تھا کیونکہ ورلڈ کپ آلموست شروع ہو چکا ہے ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ جو ہوا ہے وہ رزوان جب سترہ بالوں پر سولر رنز بنا کے آؤٹ ہوئے بابر آزم تیس بالوں پر اکیس رنز بنا کے آؤٹ ہوئے بارہ بالوں پر چودہ شان مسعود آؤٹ ہوئے یعنی کہ ٹاپ آرڈر اس طرح چیپلی آؤٹ ہو گیا چیپلی تو نہیں کہوں گا اگر پھر بھی دیکھیں تو اگر ان کے رنز کاؤنٹ کریں اوہرال پاکستان کے ایک سو تیس رنز ٹوٹل بنائے ہیں تو سولر رنز آپ رزوان کے اور اکیس بابر کے کاؤنٹ کریں تو یہ بن جاتے ہیں آپ کے سنتالیس سو کیا سنتالیس رنز پہلے دو بنا رہے ہیں اور پھر آگے شان مسعود چودہ رنز بنا رہے ہیں یعنی ایک سیٹ پہلے تین کھلاریوں نے آپ کے ٹاپ آرڈر نے ایک سیٹ رنز بنائے باقی پوری ٹیم نے سمجھ کے ستر آنز بنائے ہیں آپ انداز لگائیں اماد وزیم کی یاد آگی اماد وزیم بڑا دلن رکھا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو شامل نہیں کیا گیا آپ نے نمبر ون آرڈر کا آوارڈ حاصل کیا کریبن پریمیر لیگ سی پیل کے اندر آپ کے تیرہ میچز تھے سترہ وکٹے تھیں آپ سیکنڈ لیڈنگ وکٹے کر تھے پہلے نمبر پہ جوزف تھے تو آپ نے ان سے ایک وکٹ کم لی انہوں نے اٹھارہ لی اور آپ نے سترہ لی آپ نے سمی فائنل اپنی ٹیم کو جتوائی تین وکٹے لیں پندرہ بالوں پہ ایک تالیس سنانز آپ نے کیے آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ پاکستانی ٹیم میں بیٹر سب سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے اور بولر سب سے کم ایکانومی ریٹ ہے آپ کا یعنی پاکستانی کرکٹ کے اندر پچھلے پانچ سات سالوں کے اندر سب سے کم ایکانومی ریٹ محمد اماد وسیم کے اور ساتھ ہی سب سے زیادہ بیٹنگ کے لیاز سے سٹرائک ریٹ اماد وسیم کے سو کیوں نہیں شامل کیا جار آپ کو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیلیکٹرز ہی بہتر بتا سکتے ہیں یا ٹیم منجمنٹ پر بات یہ ہے کہ جتنے بھی بیٹس مین گئے ہیں یا بولرز گئے ہیں میں ان کو اپریشیٹ کروں گا اور ان کی دعا کروں گا اب نیکسٹ شرجیل خان ہے شرجیل خان وہ واحد بیٹس مین ہے بابر آزم کے بعد جنہوں نے ٹی ٹونٹی کریٹ کے اندر پانچ سینچریز بنا رکھی ہیں یعنی انگلینڈ نیوزیلینڈ ساؤتھ افریقہ اسٹریلیا پچیز پہ شرجیل سے بہتر بیٹس مین آپ کو نہیں مل سکتا کیونکہ یہ کٹ شاٹ پل شاٹ بہت اچھی کھلتے ہیں ان سے بہتر کوئی کٹ شاٹ پل شاٹ نہیں کھل سکتا ان کنڈیشنز کے اندر آپ کے سارے بیٹس مین یہاں تاکہ ہیدھر بابر بھی وہاں پہ فلاپ ہونے کی پوری موڈ نظر آ رہا ہے کیونکہ جب بھی بونسز ملیں گے یا بونسی پچیز ان کو ملیں گی تو انہوں نے ٹھیر ہو جانا ہے ان کے سٹیٹس بتا رہے ہیں شرجیل کے کہ یہ بہت اچھی فارم ہیں یہ ٹی ٹوڑی گرگٹ کے اندر کپیل کے اندر کشمیر پریمیر لیگ کے اندر ڈیٹھ سو تقریبا رنز بنا چکے ہیں اکیلے وہیں تقریبا بابر آزم سے ہاف میچز ہیں ان کے اور انہوں نے تقریبا پانچ سینچریز اب تک بنا لی ہیں یعنی ایسا بیٹس مین جو کہ سینچریز بابر آزم جتنے ہی کر پایا ہے اب دیکھیں ایوریج تو دیکھیں دونوں کی سیم ہی ہے نا بابر کے میچز زیادہ ہیں اس وجہ سے تو بابر آزم کے ساتھ کیا یہ اوپن نہیں کر سکتا کیا یہ رزوان کے ساتھ اوپن نہیں کر سکتا یعنی بابر آزم اور اگر شرجیل آنا چاہیں تو دونوں آ سکتے ہیں اور پہلے بھی اوپننگ کرتے رہے ہیں پہلے بھی سب کچھ اسی طرح ان کی فٹنس تھی فزیک ان کی اسی طرح کی تھی یہی ان کی حالت تھی اب دیکھ سکتے ہیں پہلے بھی کھلتے رہے ہیں یہ ساؤتھ افریقہ میں اور ادھر ادھر سو شرجیل اوپن کر لیں ساتھ رزوان آجائیں ون پوزیشن پہ ون ڈاؤن بابر آزم آجائیں میڈل اوڈر کے اندر آپ کو یعنی آپ کا جب ٹاپ اوڈر تھوڑا سا مکس ہو جائے گا کہ بابر اور ان دونوں میں سے یعنی آج بھی ان دونوں نے بالے زیادہ کھیل لی ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ چالیس بالے ان دونوں نے کھیل لی ہیں اور چالیس بالوں پہ سنتیس رز بنائے ہیں یعنی آپ چار میں سے بلکہ چار میں سے نہیں تین میں سے ایک حصہ دونوں کھیل گئے ہیں باقی دو سے باقی پوری ٹیم نے کھیلنے تھے یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کچھ برا کی ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میڈل اوڈر کا مسئلہ سالف کرنا ہے تو پہلے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کیسے سالف کیا جا سکتا ہے تو وہ ٹاپ اوڈر کے اندر بابر اور ریزوان میں سے ایک نیچے کر کے افتخار احمد ساتھی آپ کے پاس ہیدر علی اور آصف علی ایز ایفنشر یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں مکمل طور پر انہوں نے آج بھی وہ بتایا کہ آخری پانچ ہورز کے اندر انہوں نے بیس رنز ٹوٹل کی ہیں یعنی بیس رنز ٹوٹل کر کے پانچ ہورز میں تیس بالے آپ کھیل جائیں تو آپ کیسے ویچز جیتیں گے دنیا پانچ ہورز میں اسی رنز بنا رہی ہے سو بھی بن رہے ہیں نائنٹی سکس بن رہے ہیں ستر تو ایزی لی بن رہے ہیں سو ستر تو چھوڑیے آپ تو پانچ ہورز میں پچاس بھی نہیں بنا رہے ہیں تو پچاس جب نہیں بنائیں گے آپ لوگ تو آپ جیتیں گے کیسے سو آزم کی ضرورت ہے نیچے وہیں آپ کے پاس شوئے ملک کو افتخار احمد کی جگہ افتخار احمد نے ستائیس بالے کھیلی ہیں ستائیس رنز کی ہیں آپ صرف ہنڈرڈ کے سٹائی گریٹ سے کھیل رہے ہیں یہ بندہ تیس میچز کھیل چکا ہے تیس میچز کے اندر اب تک اس کی بیس بائیس کی ایوریج ہے بیس بائیس کی ایوریج کے ساتھ اس کا ایک سو بیس کا سٹائی گریٹ ہے یعنی شرجیل کا ٹی ٹونڈی کرکٹ کے اندر ایک سو بیس کا سٹائی گریٹ ہے اور اتنی ایوریج ہے اس سے زیادہ ہے تیس کی ایوریج ہے تقریبا اس سے زیادہ اچھی ایوریج ہے اس سے زیادہ اچھا کھیل رہے ہیں پر اس کو چانس نہیں دیا جا رہا شوئے ملک جنہوں نے ڈیٹھ سو میچز کھیل لی ہیں دو سو اور انہیں اتنے میچز کے اندر ان کا تیس کی ان کی ایوریج ہے اور تقریباً ایک سو بتیس ایک سو تینتیس کا سٹرائک ریٹ بھی ہے فرین آپ شانہ وازدھانی کو اٹھا لیجئے محمد وسیم جونئر کو اٹھا لیجئے انہوں نے کیا میچز آپ کو جدوانے ہیں یعنی آمیر جن کے پاس ایکسپیرینس ہے جن کے پاس سکلز ہیں جنہوں نے پروو کیا ہے کہ وہ اب بھی فٹ ہیں کیونکہ انہوں نے سی پیل کے اندر پروو کیا ہے کہ بارہ میچز کے اندر سولہ وکٹے لینا فورتھ آئیہز وکٹے کر سب سے بہترین ایکانومی ریٹ کوئک ایس تو اچیو ففٹی وکٹ وان آف دہ بیسٹ پاکستانی تی ٹونڈی باولر پاسٹ کے اندر بھی یہ سب سے بہترین باولر بنے تھے نمبر وان بنے تھے جنہوں نے سب سے تیز وکٹے ہیں پچاس لی تھی اور ڈیپتھ کے ایورس اور نئی باول سے بالنگ کرنا یہ دونوں سکلز ان کے پاس ہیں یعنی انا زد یا کسی سے غلطی ہوگی اگر تو معاف کرنا سیکھئے آپ نے آمیر کو کیا معاف نہیں کرنا کیا بلالب کے انہوں نے اگر ایک دفعہ یہ کہہ دیئے کہ یہ ٹیسٹ کر کے نہیں کھیلنا چاہتے تو بہت بڑا کوئی اس دنیا میں فساد برپا ہو گیا اگر یہ ٹیسٹ کر کے نہیں کھیلنا چاہتے تو آپ کو کیا مجبوری ہے کہ ان کو آپ کھلائیں اور اگر یہ ریٹائرمنٹ واپس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کو کیوں نہیں شامل کرنا چاہتے یا کیوں آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو مرضی کر لیں اب آپ کو ٹیم میں شامل نہیں کیے جائے گا کیا یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے کومیٹس میں یس یا نو ٹائپ کیجئے گا